بے حس پنجاب حکومت نے پانچ ہزار کینسر مریضوں کی زندگیاں دعاو پر لگا دی بلڈ کینسر کے مریضوں کو مفتلاز کی فراہمی کے لیے دوہزار چواتہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تبدیلی سرکار کی ہٹ دھرمی کا شکار دو برسوں سے فرنس کی ادائیگی نہ ہو سکی مستحق مریض مات اور حیات کی کشمکش میں مبتلا نئے مریضوں کی ریجسٹریشن ہی تاتوں سے دوچا نوارٹس فارما کمپنی کو سوا دو ارب کی ادائیگی کی سمری وزیرعالہ ہاؤس میں بدسطور زیرے ایلتیوا تبدیلی سرکار نے دو برسوں کے دوران NCL پروجیکٹ کے تحت بقایاجات ادار نہیں کیے جبکہ کینسر کا مفت علاج زیگر صوبوں میں بلا تا توجاری پنجاب میں تبدیلی سرکار نے منصوبے کو شہباز شریف دور کا کارنامہ ہونے کے باعث انتقام کی بھیج چڑھا دیا پہلے منصوبے میں کیڑے نکال کر فرض روکے گئے پھر آرڈٹ کروانے کا اعلان کر دیا سیشل آرڈٹ میں منصوبہ شفاف ہونے کے باوجود فرض فراہم نہ کیا جا سکے سہت سہولیات میں انقلابی تبدیلیوں کے دعوے کہاں ہیں جناہ ہسپتال میں پانچ سو بسروں کے میڈیکل ٹاور کی تعمیر چھے ماہ سے تاخیر کا شکار چھے عرب کی لاویت سے منصوبے پر گزشتہ برس یکم اگستے کام شروع کیا جانا تھا ہسپتال کی اکلوتی ایم آر آئے اور انجیو گرافی مشین خراب مریضوں کو شدید مشکلات کر سامنے فضائی کمپنیوں کا شہریوں کی جیبوں پر ڈاکا اندروں نے ملک فضائی سفر مزید مہنگا کر دیا ملکی ائر لائنز کا کراچی تا لاہور کرایوں میں ہو شربہ اضافہ پی آئی اے کا جگترفہ ایکزیکٹیو ایکانومی ٹکٹ تین تیس ہزار میں دستیاب ایکانومی کلاس کا کرایا بھی ستائیس ہزار ہو گیا ائر بلو اور سیرین ائر لائنز نے بھی لہور سے کراچی کے لیے یک ترپا کرایا اٹھائیس ہزار کر دیا مہنگے فضائی سفر سے شہری پریشان حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملکی اعظم کا ریلیف پیکج شروع مگر یوٹیلٹی سٹورز تحال خالی سات ارب کے پیکج کے تحت سٹور پر اٹھاون روپے کلو چینی بیس روپے سستے ٹوٹا چاول اور دیگر دالے مسالہ جات دستیاب ہوں گے مہنگے تیل اور گھی کو پیکج میں شامل نہ کرنے پر شہریوں کا اظہاریں مایوسی جبکہ ریلوے ہیٹوارٹر یوٹیلٹی سٹور پر نہ چینی نہ دالیں اور نہ ہی آٹھا ریلوے ملازمین کی سہولت کے لیے بنائے گئے یوٹیلٹی سٹورز پر وزیراعظم ریلیف پیکج کا اطلاق نہ ہو سکا ریلوے ملازمین مایوس لٹنے لگے آئندہ دو دن لہور میں دھون پڑھنے کا انکان ظاہر کر دیا بارش کا دوسرا سپیل آئندہ ہفتے تیر سے شروع ہوگا جبکہ جیل روڈ پر سب سے زیادہ نو میلی بی کر بارش ریکارڈ بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر پچی سپیڈر سٹرپ ہونے سے مختلف تلاقوں میں بجلی کی فراہمیں منکتا رہے یوہنباد میں بارش سے مکان کی چھت زمیں بوس ایک ہی خاندان کے تین افراد چل بسے ایک خاتون اور دو بچوں کو ملبے سے نکال کر جوہنر ہسپتال منتقل کر دیا گیا واقعے میں وزیراعلا کا نوٹس انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کرتا موسم کی خرابی اور دھون کے وائز فرین اور پرزائی شیڈلی متاثر کراچی اور کوئٹا سے آنے والی متعدد بینی تاخی کا شکار جعفر ایکسپریس پانچ کراکرم ایکسپریس ساڑھے چار اور تیز زم کوہنے تین گھنٹے لے ائرپورٹ پر آنے اور جانے والی سات پروازے منسوخ پانچ پروازیں تاخی کا شکار میٹرک بورڈ کا امتحانی نظام او لیول کے سامنے ڈھے بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ او لیول امتحان میں فیل کوئی بھی امیدوار چالیس فیصد سے زیادہ نمبر حاصل نہ کر سکا بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز کی ناکامی نے رٹہ سسٹم پر سوالات اٹھا دیئے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ اے آسر ہمائیوں کہتے ہیں بورڈ کا امتحانی نظام طلبہ میں سوچنے کی صلاحیت ختم کر رہا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیئٹ کی صدہ پر امتحانی نظام کو مکمل تبدیل کر دیں گے ان کے ہنڈرڈ مارکس آ رہے ہیں سو میں سے ان کو جب آپ ابجیکٹیو ٹیسٹ دیتے ہیں یعنی ان کی سکلز ٹیسٹ کرتے ہیں اکیڈیمک تو چالیس پینتیس ایون آپ کو ایرانی ہوگی اردو کے پیپر میں بھی یہی علاہت ہے اردو بھی رٹہ مار کے پڑھ رہے ہیں اردو میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے انسین ٹاپک پہ کہتا ہے ایسے لکھتا ہو تو آپ میں سوچنے کی صلاحیت دونی چاہیے ہیں آپ کی مادری سوال ہے آپ اس کو ایکسپریس کر سکیں لیکن آپ وہ بھی نہیں کر سکتے اتنے برے علاہت ہیں ہماری تعلیم کے لاہور سمیت سوبر بھر کے اکیس ہزار سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر ملازمین کی اپگریڈیشن کا معاملہ ایک بار پھر سے موخر مالی بہران آڑے آ گیا چالیس کروڑ کے اضافی فنڈز اپگریڈیشن میں رکاوٹ بنیں پوسٹ کی اپگریڈیشن کے لیے آئندہ چند روز میں منظوری دے دی جائے گی سخت سردی بارش کے باوجود چھٹے روز بھی ریل مزدوروں کی بھوکھر تعل مطالبات کے منظوری کے لیے مزدور اتحاد نے احتجاجن جناح ایکسپریس کا انجن روک لیا وزرعظم سے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے اور سکیل کی اپگریڈیشن کا مطالبہ میٹرو بس سرویس کا ٹکٹنگ سٹاف دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ملازمین کا ایم اے او کالج اور کلمہ چوک پر احتجاج میٹرو بس سرویس روک دی گئی شہریوں کو پریشاری کا سامنا انتظامیہ کی جانب سے یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا شاہی کلا کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے رن مارکیٹ ختم کرنے کا فیصلہ کلا سے مریم زمانی مزد تک تین سو سے زائد دکانیں متاثر ہونے کا خدشہ تازروں کی جانب سے وائل سٹی آتھارٹی کی مزمت کاروبار کے تحافظ کے لیے بھرپور مزاہمت کا اعلان دکانیں گرانے کے لیے پہلے متباغل جگہ کی پناہمی کا مطالبہ سپورٹس کامپلیکس کے چوبیس کروڑ کے فنڈز ایک موریا پل کو منتقل فنڈز ہزرسانی شدہ پی سی ون منظور نہ ہونے پر دوسرے منصوبے کو منتقل کیے گئے فنڈز ٹرانسپر ہونے سے شادرہ سنگپورہ خیابان جھنا اور چائنہ سکین کے سپورٹس کامپلیکس کا تعمیراتی کام رک جانے کا خدشہ من چلے ہوشیار رہے جرم اور جرائیں پیش آفرات کی تشہیر مہنگی پڑ سکتی ہے کرمینلز کو سوشل میڈیا پر ہیرو بنا کر پیش کرنے والے فیس بک پیجز کی سرکوبی کا فیصلہ ایف آئی اے اور پولیس نے مل کر کارروائی کرنے کیلئے مشتر کا ٹیم میدان میں اتار دی لہور پولیس نے نون ٹیکس کلچر اروج پر بارہ ہزار پانس اچھانوے افسران اور اہلکار تحال نون فائلر اہوی آر کے جانب سے بھیجے جانے والے جادہانی کے نوٹسز بھی نظر اندار چراسی تھانوں میں تائینات ہزاروں اہلکاروں نے کبھی گوشوارے جمع نہیں کرائے پی آئی سی ہنگامہ رائی نہ روکنے کا ذمہ دار کان کان غفلت کس نے برتی اور کان بروقت فیصلہ نہ کر سکا ہنگامہ رائی دھوکنے میں ناکامی کے ذمہ داروں کے تائیون کے لیے پولیس تحقیقاتی کامیٹی کا کام مکمل ریپورٹ پیش کر دی گئی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے بول آئی جی کی کوٹ میں آ گئی جبکہ سی سی پیو آفیس میں اجلاس کائنے کار پی آئی سی حملہ کیس میں وقلہ اور ڈاکٹرز میں صلاح ہو گئی ذمہ دار ملتنان کے خلاف کانون کے مطابق کارروائی جاری رکھنے پر اتفاق اسپطالوں سے تھانوں تک نیا نظام اور نیا کلچر کیا ہوا پولیس کے غیر کانونی حراست کا سلسلہ جاری عدالتی بیلس کا تھانہ عصرہ پر شاپا بازجاب ہونے والے دو بھائی عدالت پیش متاثرہ شہریوں کا پولیس پر ایک لاکھ رشوت اور تشدد کا الزام عدالت کا سی سی پیو کو متعلقہ اسجو کے خلاف کارروائی کا حقی رمضان شگر ملت کیس کی سمات سترہ جنوری تک ملتوی حمدہ شہباز تک سیکیورٹی میں احترساب عدالت پیش آشیانہ کیس میں فواد حسن فواد اور آہاچی ماں پیش شہباز شریف کی حاضی معافی کی درخواست پر پیسلا محفوظ سمات سترہ جنوری تک ملتوی ہائی پروفائل سماتوں پر راستے کنٹینرز لگا کر بند کر رکھے گئے عامدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات رانہ سناؤلہ کے خلاف نیب کا گھیرہ مزید تنگ اہلیہ بیٹی اور داماد بھی شاملے تفتیش سابق صوباری وزیر سے پوچھ گھس کی روشنی میں مختلف مالیاتی داروں سے ریکارڈ اکٹھا کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ومن ہوسکل اتھارٹی کے قیام کی منظوری کابینہ نے کالجز میں ای روزگار سینٹس کے قیام سپر سپرکچر ٹیک سے استثناء اور چیلڈن اسپتال کے لیے بورڈ آف منیشمنٹ کی منظوری بھی دے دی کابینہ نے اوگرا آرڈیننس دو ہزار دو میں ترامین کی منظوری اور آتیف باجوا کو پنجاب بینک کا صدر مقرر کر دیا کابینہ کا کاروبار میں آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ٹیپری کمیشنرز کو اختیارات دینے کا بھی فیصلہ گورنر ہاؤس میں بڑی سیاسی بیٹھا گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزرعالہ پنجاب اسمان بزدار کی ملاقات ملکی سیاسی اور خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا ملاقات میں صوبائی وزرع قانون راجہ بشارت سمیت ساتھ صوبائی وزارہ کی شرکر گورنر پنجاب کہتے ہیں قومی اسمانی کے بعد سینٹ سے بھی آرمی ایک ترمینی بل منظور ہو جائے گا سپیکر پنجاب اسمانی چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے بہتر کردار پر آپوزیشن کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں جبکہ سینٹ میں بھی اتفاق اور جگانگت کی ضرورت ہے نحنما قاف لیگ چودری بجاہت حسین کے سابزادے کی دعوتِ ولیمہ چودری شجاہت حسین سپیکر پنجاب اسمانی چودری پرویز الہی گورنر پنجاب چودری سرور سمیت دیگر کی شرکر نو بہتہ جوڑے کو مبارک بات دی نیک تمنہوں کا اظہار کیا کونے میں تمنہوں کا اظہار کی گورنگا میں ہوتا ہے سبتین خان ایک بار پھر صوبائی کابینہ میں شامل گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب گورنر چوادی سرور نے سبتین خان سے حلف لیا تقریب میں وزیراعلا چیز سیکرٹی سمیت دیگر کشتر کر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر سدارت کابینہ کی سب کمیٹی برائی لاؤ اینڈ آرڈر کا اجلاس صوبے بھر میں امن و آمان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ تھانوں کی کمپیوٹرائزیشن کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے بجٹ کے اجرح کی منظوری ٹرانسپورٹرز کی دو جنوری کی ہرطال کے محارکات پر غاہ تحریک انصاف فواتین دنگ کی بہالی کا آغاز سنٹرل باڈی کے لیے ساتھ ہیوی بیٹس میدان میں سادیا سوہیل برانہ نصرین تاریخ اور ڈاکٹر زرکا کے ناموں پر غور ڈاکٹر نوشین حامد آلیہ حمزہ تصمیم تاریخ اور فوزیہ ارشدی میدان میں سنٹرل فلجاب کے لیے شم نم جہانگی نصرین زہرہ کے ناموں پر غور چیف جسس آئی گھورٹ مامون رشید شیخ سے پروزیکیوٹر جنرل پنجاب کی ملاقات عہدہ سنبھالنے پر چیف جسس کو مبارک بات اور پھول پیش کیے ملاقات میں بروقت انصاف کی فراہمی پر تبادلہ خیال کمیشنر لہور سیف انجم کی زیر صدارت ایسیز کا تربیتی اجلاس ممبر بورڈ آف ریوینیو ٹیکس محمد شویب تاریخ وڑائچ سیکیٹری ریوینیو ندیم بھنگو سمیز تمام اسسٹن کمیشنرز کی شرکت ذریعی زمین ٹیکس اور ذریعی انکم ٹیکس کی وصولی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ایڈ ڈی اے کا ماسٹر پلین کی ترامین کے لیے جامعہ قانون سازی کا فیصلہ ماسٹر پلین میں ترمین کا اختیار کابینہ کو دینے کی تجویز پیش کر دی تجویز ابتدائی منظوری کے لیے محکمہ قانون کو ارسال ترامین کا فیصلہ شہر کا گرین ایڈیا بچانے کے لیے کیا گیا میاں والی میں پاکستان ائر فوس کے تیارے کو حادثہ لہور سے تعلق رکھیں والے پلائنگ آفیسر عباد الرحمان شہی حادثہ فرنی خرابی کے باعث پیش آیا نوامنے خصوصی برائی تاظران ملک ایمانت کی قیادت میں تاظر وفد کی ایرانی کانسل ایٹ آمر تاظروں کا ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی وفاد پر ایرانی کانسل جنرل سے اظہار افسوس جبکہ شہر کے تاظر آنماوں کی مہمانے خصوصی برائی تاظران ملک ایمانت اور بی سی وزرالہ شکایت سیل ناصر سلمان سے ملاقات اپنے مسائل سے آگاہ کیا وارل سٹی مارکیٹ سناکلی بازار اور برانڈرٹ شوڑ مارکیٹ کے لیے پارکنگ پلازے تعمیر کرنے کا متعلق اور کپتانی سے محرومی کا غم یا خود کو منوانے کا دھن سابق کپتان فرفراز احمد نے فٹنس لیول میں نمائع بہتری سے سب کو حیران کر دیا سنچل کونٹریکٹ میں شامل سٹار کے کرکٹ اکیڈمی میں فیزیکل فٹنس ٹیسٹ آبید علی شان مسود بابا رازم کی فٹنس میں بہتری